موسیقی 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 رہتا ہے کہ یار کس معاشرے میں رہ رہے ہیں کیا what kind of society will live in اور ہم پتنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں فردر تھوڑے سے میں سٹیٹس رکھنوں ابیوز کے اس میں چائنڈ ابیوز ویمن ابیوز کے اس کے بعد میں آج کے شو میں ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے سیکالوجی کیا ہے قانون کیا کہتا ہے کیسے چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے رہما سال کے پہلے چار مہینوں کے اندر جی پنجاب میں صرف خواتین اور بچوں پر تشدد کے بارہ آزار کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں صرف پنجاب کی بات کر رہا ہوں اس میں دس آزار تین سو پیسنٹ خواتین کے کیسز ہیں اور سترہ سو سیونٹین سکسٹی ایٹ کیسز ہیں جو بچوں پر and I don't believe these numbers I don't believe سیونٹین سکسٹی ایٹ اس سے کہیں زیادہ ہوں گے لیکن جس بیکاوز کہ یہ لوگ آگئے ریپورٹ ہو گیا تو یہ ایک نمبر ہو گیا اس کے بعد بچوں پر جنسی تشدد کے کل ساڑھے آٹھ سو کے قریب واقعات ہیں اسی طرح اگر اس کو calculate کر کے لائیں تو جنسی تشدد جس کا جو sexual harassment کے سات بچے ڈیلی کا نمبر نکل رہے صرف پنجاب کی بات ہو رہی ہے سندھ کے پی بلوچستان گل گے وہ ایریاز کشمیر وہ ایریاز اس کے اندر نہیں ہیں سب سے زیرہ کیسز فیصل آباد میں ریپورٹ ہوئے اس کے بعد لاہور میں سیونٹی فور ریپورٹ ہوئے اور اگر سندھ کے نمبر ہم شور کہ اس کو اٹھا لیے جائے سندھ کے نمبرز کو ہم اٹھا کر دیکھیں تو وہ نمبرز پنجاب سے بھی غالباً کہیں زیادہ ہوں گے کیا ابھی بھی ایک ورڈ جس کو یوز کرتے ہوئے یا جس کو لیتے ہوئے لوگ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں سندھی وڈیرہ وہ گالی بن جانا چاہیے اب تو خیر اس رویہ کے بعد وہ گالی بن جانا چاہیے لیکن ابھی تک وہاں پر وہ منٹل اپروچ ہے کہ وہاں پر ابھی بھی لوگوں کو ملازم نہیں رکھا جاتا ہیلپر نہیں رکھا جاتا غلام بنا کر رکھا جاتا ہے اور یہ بچی والا واقعہ جو ہے اس کی اگزیمپل ہے کہ what kind of life these people are living in sent anyways میں مانو کا تعرف کروا رہتا ہوں آج کے شوو میں اس کے تھوڑے سے قانونی پہلو دیکھیں گے چائلڈ ابیوز کے چائلڈ لیبر کے اور اس کے پیچھے psychology کیا ہے اس psychology کو بدلہ کیسے جا سکتا ہے اس پہ بات کرنے کی feeble سی attempt ہے I do understand کہ ہمارے معاشرے میں تندنی تانی بگڑی گئے ہم سب کے سب خراب ہیں مجھ سمیت ہم سب کے سب خراب ہیں لیکن کسی نہ کسی کو attempt تو لینی پڑے گی کسی نہ کسی کو start تو کرنا پڑے گا یہ چلنے کسی شاید ایک ہی بچے کا بھلا ہو جائے پیرسہ سٹوڈیوز میں جی ڈاکٹر عمر صاحب موجود ہیں ہمارے نفسیات ہیں اس طرف اسپطال سے تعلق ہے ان کا علی جعوید باجوا صاحب ہیں ہمارے سٹوڈیوز میں پہلے بھی آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں مہرے قانون ہیں اسد عباس بڑ صاحب ہیں مہرے قانون ہیں ٹوک صاحب آپ سے آج کے شو کا آغاز کرنا چاہوں گا یہ کالیباً آپ نے بھی بچی کی فٹیج دیکھی ہو اور وہ اتنی painful تھی کہ آپ فٹیج نہیں دیکھ سکتے اس کے ساتھ جو رائٹنگ تھی آپ وہ تو پڑھ سکتے ہیں لیکن فٹیج بار بار دیکھ کی نہیں جا سکتی ریزنز کی ہیں اس کے پیچھے اس طرح کے مائنڈ سیٹ کے پیچھے ریزنز کی ہیں بنیادی طور پہ آپ نے انٹرو میں بہت اچھا ایکسپلین کیا ہے کہ ہمارا معاشرہ اس حد تک تنظل کا شکار ہو چکا ہے اور اس کی کوئی ایک اگر ہم کہیں نا کہ ایک وجہ ہے ایک وجہ نہیں ہے multiple factors ہوتے ہیں بنیادی وجوہات میں دو چیزوں کو سمجھتا ہوں پہلی ہے غربت دوسری ہے لا قانونیت respected colleague ہیں بات کریں گے غربت بزاعت خود جو ہے وہ ماں باپ کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کسی بھی جگہ کام پہ بھیجیں تاکہ جتنا بڑا خاندان ہوگا آپ اگر ان کے نکتہ نظر سے دیکھیں جو غریب لوگ یا بچوں کو بھیجتے ہیں جو چائل ہیلپ بھیجتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اور کوئی اساسہ نہیں ہے ہماری اولاد ہمارا اساسہ ہے جتنے زیادہ بچے ہوں گے اتنا زیادہ ہمارے پاس earning hands زیادہ ہوں گے اتنے ہم خوشحال ہوں گے یہ ان کا نکتہ نظر ہے اچھا اب اس کو اگر آپ لے جائیں کہ یہ impulse کہاں سے آتی ہے تشدد کی ٹھیک ہے مارا ہے کسی نے اتنا مارا ہے جان سے مار دینا زیادتی کرنا یہ سارا کچھ تب آیا ہے جب ہم نے تشدد کو اپنے معاشرے میں normalize کر دیا accept کر دیا ہے ہم نے اس حد تک normalize کر دیا آپ دیکھیں آپ کوئی دن اٹھا کے دیکھیں ہمارے ملک میں اوپر کے لیول سے لے کے نیچے کے لیول تک تشدد ایک روز مرہ کا کام ہے کوئی اس پہ کوئی ذرا اس کو bother نہیں کرتا کہ کوئی کسی کو مار رہا ہے وہ جی ٹھیک خیر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو normalize کر دیا ہے اب جب normalize کر دیا ہے اور جو شرافی ہے اس کو پتا ہے they can go away they can get away with anything وہ کچھ بھی کر لیں گے ان کو کوئی نہیں پکڑ سکتا قانون ان سے بلند ہے تو وہ کرتے ہیں اور تحقیق یہ بتاتی ہے نفسیات کی جو تحقیق ہے یہ بتاتی ہے کہ جو abuser ہوتا ہے وہ کسی زمانے میں خود بھی جو ہے وہ abuser رہ چکا ہوتا ہے اس نے بھی اسی معاشرے میں اسی society میں جو ہے وہ تعلیم حاصل کیا جہاں پہ یہ سارا مجھے اجازت دیجئے ایک چملہ add کرنے کی یہ کچھ سندھ کے رانی پرجاب جو ایریا ہے وہاں کہتے ہیں کہ اچھے ذمہ دار ہیں سید ہیں جو آپ کی گفتگو سے سمجھ آئی جن صاحب نے اس بچی کے ساتھ allegedly بیانہ طور پر ریپ کیا ہے تو یہ خود بھی ریپ کے وکٹم رہ چکے میں دیکھیں ریپ ضروری نہیں ہے لیکن اس society کا اس معاشرے کا حصہ ہے جہاں پہ اس چیز کو نارمل سمجھا جاتا ہے وہ علاقہ کتنا بیک ورڈ ہے وہاں پہ اگر ان کے ساتھ نہ بھی ہوا لیکن بچپن میں انہوں نے جب وہ چھوٹے تھے انہوں نے کسی کو مارا ہوگا کسی ہاری زمیدار کو کسی غریب کو اس کے ماں باپ نے اسے روکا نہیں ہوگا کہ یہ غلط کام ہے اس کو یوسٹو ہو گیا اس سے اس کو پتا ہے he can get away اس سیکلوجیکل ڈسارڈر بھی ہو سکتا بلکل ہو سکتا اس کے لیے تو بقاعدہ جو باقی جو میں نے نیوز میں پڑا ہے وہ آپ کو زیادہ اس کے بارے میں علم ہوگا کہ جو اور بھی وہاں سو کے قریب بچیاں ہیں جو مختلف گھرانوں میں کام کر رہی ہیں اور وہ وہاں پہ ان کو ایک طرح سے سلیوری میں رکھا جا رہا ہے وہ ہاؤس ہیلپ نہیں ہے اس بچی کے اپنی بہنیں بھی تو تھی نا اسی بہن ایکزیکٹلی تو اب دیکھیں ان کے ساتھ کیا گزر ہے ہو سکتا ہے وہاں پہ آگے ہیں جن کے کوئی پیچھے اس کو بڑا گلوریفائی کر دیا آج میں وہ خبر جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں میں باجوہ سا خبر پڑھ رہا اس کے اندر پتا ہے کہ لکھا با حویلیاں ورڈنگ دیکھئے گا وہ اتنا گلوریفائی کر دیتے ہیں اس کو کہ پتہ نہیں کیسے وہ کون سی ایک الگ سی دنیا ہے اور اس میں لوگ رہ رہے ہیں اور پتہ نہیں وہی شہنشاہوں جیسے زندگی گزار رہے ہیں وڈیرے جاگیردار باسر افراد اور ان افراد کی ناظرین میں خود ایک اچھا زمیدار ہوں پنجاب سنٹل پنجاب کے ریزنیبل زمیدار گھرانے سے ہوں میں زمیداروں کی اوقات یا ان فیملیز کی اوقات میرے سے بہتر نہیں جانتا میں ایک سر اپنے دوستوں کہتا ہوں کہتا ہوں اپر میڈل کلاس کے زمیداروں کے مطالق بھی کوئی انفرمیشن چاہیے تو میرے کو پوچھ لیا کرو میرے طبقے کے جو مزارے ہوتے ہیں جو مربع دس کلے پندرہ کلے بیس اکڑ اس لیول کے زمیدار ہیں آپ لوگ ان کے لئے لفظ لکھ دیتے ہیں بڑیرہ آپ لوگ ان کے لئے لفظ لکھ دیتے ہیں باسر افراد آپ نے اتنا گلوریفائی کر دیا ہوئی اس ٹراما کو آپ نے اتنا گلوریفائی کر دیا ہوئی اس کلچر کو جیپ بندوق ڈنڈا مارنا کتے آپ نے اس کلچر کو اتنا گلوریفائی کر دیا ہوئی کہ لوگ اب خود سے بننا چاہتے ہیں اگلی جن میں نے ایک فوٹیج دیکھی باجوہ صاحب فوٹیج دیکھی میں نے ایک ایک بچہ وان ٹو فی موٹر سائیکل کے اوپر جا رہا ہے وہ جاتے جاتے دوسرے کو ٹانگ مارتا ہے اور وہ دوسرا بچہ وہ نیچے گر گئے اس کے بعد خبر کے ساتھ کیا لکھا ہوا تھا فلان شہر کے باسر افراد نے ہاری کے بچے کے اوپر تشدد کیا وان ٹو فی فی لٹر کھاندہ پھردہ ہے وہ باسر ہو گئے مطلب اس پہ ہم لوگ خود ایٹ فالٹ ہیں کہ ہم نے اتنا گلوریفائی کر دیا اس جائلیت کو لٹر مارو پڑھ گئے نانو یار آپ لوگ پگڑ پکڑ کے پگڑ پگڑ کے جس ماں باپ کی وہ بچی دنیا سے گئی ہے میں حلفن آپ کو کہہ رہا ہوں فٹیج دیکھیں میری روح کامپی ہے میری روح کامپی ہے اس کے اوپر what happens is کہ اس کے بعد وہی پیرنٹس جو ہیں وہی والد ہیں وہ سٹیٹمنٹ دے رہے بچی بھی مارتی تھی اس کے بعد جب وہ دو بچیاں اور تھی اس گھر کے اندر جس کو آپ نے ہویلی گلوریفائی کر کے بنایا کیا ہے بھائی کیا ہے وہ کوئی کوئی شیش مہل ہے کوئی وہ رنجیت سنگھ کی پیک اپ پیالیس ہے جس میں رہ رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی دس وی پنجاز سوام ربیرا ذمہ دار ہوئے گا کوئی ٹکر دی برکی ہوئے گی کارچر بنا لے بٹ اس کو گلوریفائی نہیں کرو اس کو لانت بے جو اس کے اوپر انڈسٹینڈ کرو کہ آپ کے پاکستان کا کلچر کیا ہے جب آپ اس کو حویلی لکھتے ہو جب اس کو جاگیردار لکھتے ہو باسر افراد لکھتے ہو یہ لوگ اس میں پرائیڈ لیتے ہیں کہ جیل میں پیچھے کھڑے ہو کے سلاحوں کو پکڑ کے فخریہ آپ لوگوں اور میرے اوپر موق کرتے ہیں یہ مزاق اڑاتے ہیں کہ ہم باسر ایڈ تم لوگ ڈپرائیڈ ہو تم لوگ محکوم ہو ان کے لیے باسر افراد مت لکھا کرو درندہ لکھا کرو ان کی حویلی لکھا کرو کبا خانے لکھا کرو تاکہ ان لوگوں کو پتا چلے کہ تمہاری اوقات کیا ہے پاچھا صاحب میں دو گھنٹے بول سکنا I am that hurt I can continuously speak to us on this issue I think رائے صاحب ہم سب بھی اس پہ دو گھنٹے تو کیا دو ہفتے بھی بول سکتے ہیں اور پھر بھی ہماری جو ونٹیلیشن آف آر گریونس وہ کم نہیں ہوگی میں ایک تو ڈاک صاحب سے اگری کرتا ہوں کہ یہ اب سوسائٹل لیول پہ issues آنا شروع ہو گیا کیونکہ ہم نے وائلنس کو condone کرنا شروع کرتی ہے دیکھیں جب incidents میں کچھ سال پہلے کیا آپ کو بات یاد کراتا ہوں تقریباً آٹھ تہ سال پہلے سیالکورٹ میں دو بھائیوں کوئی لنچنگ ہوئی تھی پبلکی اس کے بعد پشاور میں ایک سٹوڈنٹ کے ساتھ ہوا کراچی میں multiple incidents سامنے آتے رہتے ہیں ابھی recently کچھ دن پہلے غالباً چار پائی دن پہلے بھی ایک incident ہوا ہے جب ہم چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے اور اس کے بعد خودی judge خودی executioner بن جائیں گے اور society اس پہ اس طرح سے react نہیں کرے گی جیسے کرنا چاہیے تو پھر شاید یہ norm بنتا جائے گا اور دیکھئے پچھلے کچھ دنوں میں اس طرح کے کئی واقعات سامنے آئے ہیں بٹ اگر آپ overall statistics اس طرح آپ میں خود بیان کی ہیں thousands of cases are being reported اس سے زیادہ ہوں گے دیکھیں وہ report ہی نہیں ہوتے اس سے زیادہ ہوں گے بٹ اس level تک اگر یہ معاملہ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں within family setups within neighborhoods within social setups ہم نے کہیں نہ اس چیز کو accept کر لیا کہ اچھا یہ incident ہو گیا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہمارے ساتھ تو نہیں نہ ہوا under law child labor is prohibited it is میں نے کہا سب سے میں culprate خود ہوں i said that i do admit that though the kid would be 16 17 that they could normalize کر ھائیں اور دوسرا یہ کہ laws ki existence so ہے لیکن ان کی enforceability نہیں ہے یہاں پہ کتنے لوگ جانتے ہیں کہ پنجاب میں اور سندھ کے اندر پنجاب میں 2019 میں ایک 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 اس میں کیا لکھا ہے کس طرح سے registration ہونی ہے اگر یہ کروانا چاہیں آپ تو پتا ہی کچھ نہیں ہے ان لوگوں کو جنہوں نے چاہید وہ law بھی بنائے ان کو بھی نہ پتا اور دوسری بات یہ کہ جنہوں نے implement کروانا ہمارے شعبے سے جو لوگ ہیں فرینکلی ہم لوگ کو بھی اتنا زیادہ ہے اس کے بارے میں نہیں بتا ہوتا ہم سب culprate ہم بچی کے ہم سب گنے گار مسئلہ یہ ہم رک نہیں رہے ہم اس کو آگے پروپاگیٹ کر رہے ہیں اس کو مزید مجھے اجازت دیجئے جملہ اٹھ کرنے بات صاحب مجھے اجازت دے آج جب بچی آئی نا سومیا خاتون جو جاج صاحب کی بیگم ہے جو جاج صاحب نے خود میرے بی بی تو اپنے بچے مار دیں کسی ٹائم جی ٹورچر کر 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 دو کسی پاغل خانے داخل کر ہو وہاں پہ کسی اگر ہم سوسائیٹی ہوتے اگر انسان بن چکے ہوتے تو اس خاتون کو وکیل نہیں ملنا چاہیئے کیونکہ اس میں straight وے فوٹیج میں جب ثابت ہو گیا کہ بچی گاڑی میں سے نکل رہی ہے تو پھر اس کے بعد الٹا کہ رہے ہیں کہ ماں باپ نے مار کے judge صاحب کی بیگم کی ڈال دی ہے جس کو جیج صاحب خود کہتے وہ پاغل ہے مواشرہ دیکھو یار سبھی you can play around لیکن کچھ norms بچے سب ہیں آپ کے یہ بچے جن کو آج آپ آکسفرڈ ہاورڈ بھیج رہے ہو انہوں نے بھی کسی کا ملازم بن ہے انہوں بھی کئی نوکری کر نہیں ہے مارے بچے ہاورڈ اور آکسفرڈ کے گراجویٹ کام کر رہے ہوں ملازمت کر رہے نا ڈا چائرڈ ریزیاں کرتے ہیں آج آپ ان کو گلوریفکیشن ان کی بند نہیں کرتے جو آپ نے سٹارٹ میں بات کی میڈیا پہ چیز آتی اور وڈیرہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے جو نیگیٹیو آپ پورٹری کرتے ہیں اپنی طرف سے آپ یہ کرتے ہیں جی وڈیرہ نے یہ ظلم کر دی آپ وائلنس کے بارے میں ہوتی ہیں اب چلو گانے ہم نے کہا دی جی وہ ایک positive اس کا اظہار ہے مجھے بتائیں سکول کے اندر بچوں کو بچپن سے مارا ماری نفرت کے علاوہ آپ ان کے ہیرو وہ کیوں نہیں بتاتے جس نے کوئی انوینشن کی ہو جس نے انسانوں کی فلاہ کی ہو مارا پاس کس بچ صاحب میں آپ کا input لینے آگ رسی فلاہ سب آگ 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 صاحب صرف دو تین گزار شاہد کرنا چاہوں گا ایک تو یہ ہے کہ implementation کا problem ہے law کی جو قانون کی اگر بات کی جائے تو اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کو سپیڈی جسٹیس ہیں ان معاملات کے اندر وہ کرنے کی ضرورت ہے ایک تو یہ ہے کہ جو ٹرائل ہو اگری ہم اپنے بچے کو کہتے ہیں چلے یہ کھیل رہے نا مجھے اس کے اوپر توجہ نہیں دینی پڑ رہی وہ کیا دیکھ رہے کیا اس کے اندر کر رہے اس کے اندر وہ اپنی ذمہ داری سے ہم باغ رہے ہیں پھر یہ ہو رہا ہے کہ وہ جو بھی آگیا آپ کو پتہ بھانجے کی گالبن بات کی اس کے اندر کیا ہے وہ تو ایمٹی آیا تھا دنیا کے اندر جذبات ہیں اس کے اندر جو اگریشن آیا آپ سے پک کی ہے اور دوسرا اپنے پروریشن نے دی دی بچے کی موبائل کی آدم بلکل ایسے بھائی وہ اس کے اندر انپوٹ کیا دی رہے آپ پودے کو پانی جس طرح لگائیں گے آپ تو ذمہ دار ہیں سمیتے جو بیج بھائیں گے وہ آئے گا ہماری سوسائیٹی کا پانی کھارا ہوگیا دوسرا یہ ہے کہ ہر کیس کو آپ انڈویجوالی دیکھیں گے یہ law کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ میڈیا کے سارے معاملات کو دعو بھی نہیں رول آؤٹ کرنا پڑے گا لیکن باج باج میڈیا کے لوگ سٹارٹ میں پاکستان میں مجھے لگتا ہے یہ خود اس کلچر سے اتنے متاثر تھے جیپوں سے موچوں سے گن مین اور بندوق سے جاگیر دار واپس جائی کل سلطان رائے ساب کی ویڈیو مطلب کیا کر رہے کس چیز کر رہے ہو جاگیر جنہوں کہ رہے ہیں مطلب کوئی بہت سارے patent اس کے نام پہ بہت سارے invention کر بیٹھے ہے وہ جاہل لوگ ہیں زمینہ کتھوں آگے جانے جانے inheritance میں چلی آرہی ہیں اور وہ زمینے جو ہیں اس میں آکے بیکار پڑی ہیں لوگوں کی جس دنیا پتہ نہیں کہا چلی گئے ترقی کر کر زمینوں کے سر کے اوپر کیسے کہ ٹکنالوجیز لے کے آگے ہیں آج بھی کتھے پہ لڈاندے نے مرگے لڈاندے پہ نہیں آپ ان چیزوں کو glorify کر رہے ہو اور پھر اینڈ میں آکے آپ بلیم کرتے اس میں آکے کہ ٹک 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 ٹھیک ٹرانسپورٹر ٹرانسپورٹر ٹھیک پچھے پندرہ کہ میں چار کلاس روم ایڈ کروا کے جا رہا رائے سب بھکتا نہیں نا وہ بھکتا نہیں آپ چاہیے آپ مارکیٹ ہیٹ کی کریٹ کی آپ نے نفرت شروع کیا نفرت کی منڈی لگا دی اس پہ آپ کو ویوز بھی ملنے ہیں وائلنس پہ ریٹنگ بھی ملے گی اس ریورس بیٹھ کے ایشو پہ بات کر رہے ہیں this is no news مجھے پتہ بہت سارے لوگ نہیں دیکھ لیکن کم از کم اپنی ذات پہ جس کر سکتا ہوں کہ I tried I did what was needed خبر یہ ہوگی کہ پروگرام ایک چل رہا تھا اس کے اندر میں اور اسد بھائی ہماری implementation اور جس انہوں نے بات کی speedy dispensation of justice ہونی چاہیے تو آپ پچھلے 15-20 سال کا data اٹھا کے دیکھ لیں اور ایسے cases جو کہ 4-4 ماہ تک بہت زیادہ highlighted رہے دل دہلا دینے والے cases ان کا end result کیا نکلا conclusion کیا ہوا یا آپ تک کتنا پہنچا ہو سکتا conclude ہو گیا سارے کے سارے کیا message report ہوا نہیں ہوا کیونکہ viewer کے لئے چیز boring ہو گئی ہے تو یہ basic human psychology بھی ہے میرا خیال ہے ڈاکس آپ بھی اسے agree کریں گے تو we prefer violence we prefer mirch masala problem یہ ہے کہ ہم نے overall society کا mindset اس طرح سے ہوتا بائی ڈیزائن ہو دنیا سے چلے گئے لوگوں کو میں نام نہیں لیتا ہمیشہ کچھ خواست میں یاد کریں کلاشن کو کون دیکھ ہے اس ملکے در کہا سے start ہوا آپ نے کلچھوں کو تھمایا کے آپ سارے نفرت کا کلچھر پروان چڑھایا گیا پوری دنیا میں جس ملتا اور وہاں چائر لیبر نہیں آپ رکھ سکتے محضب دنیا میں کسی محضب جگہ پہ ہوتا کیا جج صاحب جو تھے وہ اپنے عدے پر بلکر رہ سکتے تھے میرے تو سمپل ایک کویشن ہے جج صاحب کی دیکھیں وہ کوئی پتہ نہیں کی ہو دا عجیب یا خوٹہ کہتے ہم ڈیل کرتے ہیں مجھے یہ بتائیے کیا ان محترمہ نے اپنے بچوں پر اسی طرح کا والد کیا جو ذہنی مریض ہوتے ہیں وہ کبھی سوال کرتے آپ اور میں پاگل ہیں یہ سارے ذہنی مریض نے جس کلچر میں رہ رہے ہیں یہ سارے ذہنی ہیں آپ میں جو فائدہ اٹھانے والے ہیں وہ ایک طبقہ جو کاشت کرتا ہے جو بینیفٹ لیتا ہے پیر صاحب کیا ہوا تھا وہ ویڈیو اس کیا آگئی تو ہمیں پتہ چل گیا مجبوری دیکھیں ہم نے کیا سیکھا ایک الیجڈ ریپسٹ کے لیے ہم پیر صاحب کا لفظ دیکھیں ہماری منافقت کا لیول دیکھیں کہ ہم نے اس کو ریپورٹ کرتے بھی گلوری فائی کر دی گیا آدھے لوگ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں اس رانی پر کے آدھے لوگ جب اس نام پیر لکھا گیا تو ماننے سے انکاری ہو جائیں کہ پیر صاحب کر نہیں سکتے وہ پھر ہوگا یہ بالکل رائٹ ہے جائے صاحب کہ میری بیگم جو زینی مریض ہے یہ کوٹ کا کام ہے اور یہ پروسی یہ چیز ہے میرا گل ہم جن کو مکس کر رہے ہیں کہ آپ اس کے اندر قانون کے مطابق سزا دیں جو evidence آئے اس کو شہادت سے ایک چیز اس کو براڈر پرس پرس چیرمن تاریکین صاحب یہ شاہد شوط موکہ دینا چاہئے موکہ پتہ کسی نمبر ایرنگ ایرنگ ملی ہیں اس دن بھی اس دن کا بھی فائنل order بھی آپ دیکھیں خیر یہ ایک political بحث شروع ہو جاتے ہیں میں ایک چیز صرف clarify کرتا ہوں دوس سیکنڈ لے کے اگر آپ ڈیو پروس کو فالو نہیں کریں گے تو ہو گا یہ کہ کل کو اگر ٹرائل کو سزا کو ٹھیک سزائیں رہیں اور وہ they should stand on their feet نہ کہ mischievous قسم کی grounds کے اوپر جو اگر آپ یہ کہتے ہیں رائٹ to کانسل نہیں ہونا چاہیے پہلے سے ہی میں کبھی بھی supersede کرنے یا کانون کو اگر ہاتھ میں نہیں چاہیے اور اس میں یہ چیز میک شور ہونی چاہیے کہ جو کلپریٹ ہے اس کو سزا ملے گی ہر صورت میں وہ اس سے بچے گا نہیں اور دوسری چیز جو ہے جب ہٹلر کے دور میں نیورنبرگ ٹرائلز جو ہوئے تھے تو ان ٹرائلز میں بھی لوگوں نے بتایا کہ ہم ختم کرنے میں بہت ٹائم لگا تھا تو ہمارے معاشرے میں بھی وہ چیز چل رہی ہے اس عربت اور جہالت کے مکشر نے اس کنٹرول جو اوپر ہمارے کنٹرول فریق بیٹھے ہوئے ہیں جو ہماری جو کمزوریوں کو ہماری عربت کو کیش کراتے ان لوگ ان لوگوں کرتے ہیں ان لوگوں نے ہمیں اس حال پہ 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 دیجیٹل کا ہر مبائل فون میں چاہیے ان فمیشن بہت ملتی آپ پاکستان میں کھول لیں گے نا اوہ جگیر دارا اوہ وہ لبے گا تانو کوئی بندوکانے چار لبنگے کوئی ہو سکتا گوالا ہو میرے جان بچے چھوٹی بندوکان دے جلی کھلا رہے ہوں گے آپ یورپ میں انٹر ہو جاؤگے اب آپ جب وہ جو ہے ان کی آرٹیفیشن انٹیلیجنس آپ دیکھ لے گی کہ آپ یورپ میں ہو تو آپ کے اس ٹک ٹاک کی اوپر بٹ سب کیا آئے گا ایکسرسائز آئے گی اپنے بیک میں پین اکسرسائز کیا کرنی انوویشن آئے ایک وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کانون کی امپلیمنٹیشن ہے ادھر اگر پروسیگوشن ہو نا یہ بندہ جو ون ویلنگ کر رہے یا بندوکے دکھا رہے اور اسی کی پھر بعد میں بتایا جائے کہ جناب اس کو چار سزا سزا ہو گئی ہے وہ زمان آپ کا نظام نہیں یہ خبر چلائیں گے اس کو چار سزا ہو گئی اس کو لاکھ لوگ نے ٹی وی چاہا چاہتے ہی نہیں اس کو easy لیا ہو بھوکلہ تو ظاہر ہے اپنا جو society کا ایک حصہ بائیڑ تو نہیں آپ بھی اس ہی غلط مغلط ہے خلال 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 ہماری بار association ھیکشن لیا ان کے اوپر ایک ھیکشن ھیکشن کو notices دیا کہ جناب آپ کیا trend وقالہ جیسے بہترین شعبے کو ٹک ٹک پہ بیچ رہے ہیں چھوٹا سا break لیتے ہیں break کے بعد واپس آتا ہے وقال بیک ناظرین وقال سبریز صاحب ہمارے قانون ٹیلی فون لائن پر نے مجھے جوائن کیا ٹاو ٹاپ ٹاپ سٹوری ہماری اور تھی بٹ پیر سکپنگ دیکھ سٹک ٹاک وقال سلام آپ خیریت سہیں ٹک ٹاک الہمدل وقال الیکشن بھی ہوتے رہیں گے دیلی ہو جائیں گے لیکن اس سے مجھے لگتا ہے کہ بچوں کا فیوچر جو ہمارے جو سسائٹی کے ایشیوز ہیں مجھے زیادی طور پر لگتا ہے کہ وہ الیکشن سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ انہی بچوں لڑنا ہے انہی بچوں کل کو ووٹ ڈالنا کم از کم یہ ملتا ہے جہاں ہر سوال کا جواب ملتا ہے کس کو سمجھے ظالم کس کو سمجھے مظلوم یہاں تو ہر چہرے پر لکاب ملتا ہے آپ جو بھی گفتگو کہ رہے تھے میں سن رہا تھا یہ ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا عالمی اور ڈرا ویک ہے کہ وہ لوگ جنہیں ہم سمجھتے ہیں فقی سمجھتے ہیں جو آستانے لگا کے بیٹھے ہیں جن سے ہم دعا لینے جاتے ہیں یا کوئی دعا لینے جاتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر یہ مسئیبت ہے یہ پریشانی ہے اگر ان کی طرف سے جو مدرسہ چلانے والے اگر وہ ہی آپ کا گلہ گھونڈ دے وہ تشدد کرے وہ ہی دن کرے اور وہ ہی اس طرح کی برمیت کو روا رکھ ہے تو میرے حال میں یہ سارے کے سارے معاشرے کے ضمیر کرنے کے مترادی ہے اچھا ہمارے ملک کے اندر جو آپ نے چائلڈ کے رائٹس کی بات کی پاکستان کے اندر اس حوالے سے گزشتہ دس پندرہ سال کی ہم پاکستان کے اندر لیجیسنیشن دیکھ لیں تو ایک درجل سے زیادہ قوانین بنا دیئے گئے ہیں جو چائلڈ رائٹس کی بات کرتے ہیں چائلڈ لیبر کو بارگو اور بین کرنے کی بات کرتے یہ سارے کے سارے کاغذ کے وہ ٹکرے ہیں مجھے یاد ہے کہ درجل تک پروگرم میں نے دن بھی کیا لیکن وہ جو کیس جو تھا وہ فٹیشیس نکلا تو جن لوگوں نے مسائلی سازج کی تھی پاکستان کا چہرہ گندہ کرنے کی کوشش کی تھی اور انٹرنیشنل ہمارے جھنڈے لگوائی تھی کہ ان کو بھی صداح راولپنڈی کا مدرشے کا جو خاتون نے طیبہ نامی نے مولوی پہ ارزام نگایا تھا اور جب باری ہوا تھا کیا اس خاتون کے لگو ڈیفرمیشن کا کیس ہمیو کالیج کا بنا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ جو مرضی ڈیو پروسس آپ لاغ کو فالو کریں تا کہ پینس کو ڈ کے اندر اچھا یہاں پہ رکھ جائیے یہاں پہ رکھ جائیے جو لاؤز بنے ہیں جو بلز پاس ہمیں ان کی implementation میں پرابلم کہاں پہ ہے ہرڈل کیا ہے لیکن ان کی implementation ہمیں وہاں پہ نظر آتی ہے جب کوئی کیس میڈیا کے اندر لائم لائٹ میں آتا ہے تو پھر ان کی implementation نظر آتی آپ جتنے بھی دیکھیں پاکستان کے اندر بہت سارے جہاتوں کے اندر دیواروں پر اختہارات نظر آتی ہے بنگالی بابا جادو کروالے محبت میں نکامی یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے لوگ اندر بین ہے آپ آستان لگا کے لوگوں کو جھوٹ بیچتے ہیں اگر آپ اس طرح کے معاملات کہتے ہیں جس طرح یہ پلیس صاحب کا مسئلہ ہے تو یہ ساری چیزیں ہمارا راہ رائیگولیٹ کرتا ہے اور ہمارے لوکل پلیس ٹیشن کی حدود کے اندر چیزیں ہوتی ہیں وہ پکڑ کے جو کریمینل ہمیں شاید پاکستان جیسے سسٹم کے اندر جو آکسیجن پر لگ گیا ہے جہاں پیرو فکیروں کے بھی معاملات ہیں جہاں پیجز کے بھی معاملات ہیں جہاں پیجز کے بھی معاملات ہیں میرے حیال میں جب تک ہمارا سسٹم آٹومیٹکلی فنکشننگ برکنگ اپریٹنگ نہیں کرے گا شاید جتنے مرضی جیسے آپ کبانین بنا دیں جہاں تک اس کی انفورشمنٹ کی بات امیلیٹیشن کی بات ہے وہ اگر صفر رہے گی تو آپ کو اس کا ریزلٹ بھی صفر نکلے گا یہی بات ہے آپ کیسیز اٹھا کے دیکھ لیں آپ چائیڈ لیبرز کے کسی اٹھا کے دیکھ لیں آپ ریب کے کسی اٹھا کے دیکھ لیں سلانہ ان کی داد میں زاہو ہونے کی جاری ہے کیا آج سے دو سو سال پہلے جو قوانین بنائے گئے تھے جو پاکستان فنیل کورٹ کے طور پر مجود ہے جیسا بھی کیس سال پرانے بھی مجود ہیں کمزور نظر آتی ہے کہ ان تمام لوگوں کے حلاف گیرہ تنگ کریں دیوار بنے ایک پریسیڈنٹ سیڈ کریں لیکن میرے حیال میں ایک پریسیڈنٹ سیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب بہت سارے پریسیڈنٹ سیڈ کرنے کی ضرورت ہے تاہ کہ جو ہماری سوسائیٹی میں پیر اندر ایک پرائی منسٹ رائے انہوں نے یہ کہا کہ ہم کیمیکل کیسیڈ کریں گے ہم نہ مرد بنائیں گا نہ مرد تو آپ بنائیں گے جن کو ہمارا جیسیڈیشل سیسٹم کرے گا جس کی اندر کوئی سکم کوئی نہیں چھوڑا جائے لیکن ہمارے سیسٹم کے اندر میرے حال میں رائے سب دو دیتا پروبلم ہیں ہم اس کو ڈریس نہیں کریں گے تو ہم کسی کو نہ مرد بنا سکیں گے نہ ٹانگ سکیں گے نہ ٹکا سکیں گے نہ پریسیڈنٹ سیڈ کر سکیں گے سیر آپ نے ایک سوال پوچھا کہ امپلیمنٹیشن نہ ہونے کی وجہ میں سمجھتا ہوں یہ میرا اپینین ہے کہ کپیسیٹی بیلڈنگ کی ضرورت ہے اور کپیسیٹی بیلڈنگ پروسیکیوشن کے لیول پہ بھی ہونی چاہیے اسے پیچھے انویسٹیگیشن کے لیول پہ ہونی چاہیے اور ultimately judicial system اور policing دونوں systems کو جب تک آپ overhaul نہیں کریں گے اب میں ایک particular یہ جو کیس ہے without trying to prejudice the merits of the case جو اب یہ سندھ میں دس سالہ بچی کا واقعہ ہے اس میں سب سے بڑا hurdle جو پروسیکیوشن کو آئے گا کیا CCTV footage کتنی ہے کیا وہ edited ملی ہے ان کو اس کا اگر آپ فورنسک کرا بھی لیں گے تو اس کے اندر اگر کیونکہ وہ تو ان کے گھر کی complete utilization اور availability بھی ہونی چاہیے اور education بھی ہونی چاہیے ان کو سکھائیں یا نہ سکھائیں ان کے افسران کو ضرور سکھائیں کہ جہاں پر تمہارا load staff cheat کر سکھے کم اس کم ان کو پکڑ چیٹ وہ 5000 سے شروع کریں دو چار لاکھ دس لاکھ میں قتل دوسرا یہ کہ یہ جس رہا دیکھیں laws exist کرتے ہیں وقاس نے بھی کہ ہم سارے lawyers ایک بات کریں کہ legislation ہو رہی ہے لیکن لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے اور اس کو disseminate کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اپ civil secretariat میں اٹھا لیں وہاں پہ officers ہیں ان کو educate کریں کہ آپ کو پتا ہے یہ law ہے آپ پتا ہے کہ 15 سال سے چھوٹے بچے کو چاہے male ہو یا female آپ گھر پہ رکھی نہیں سکتے اور 15 سے بہت سارے رستے ہیں will نہیں ہے capacity building بھی پہلے will ہمارے issues آرہ ہیں ہم نے جن کے اوپر فردے جرم آہی کرتے کرتے پھڑ کے وزیرا اظم بنانا آمد ہے فردے معاملات ہی ہو رہے نا ٹریک ہی اور پکڑا ہو رہے دوسری تھوڑی ایڈ ایڈ کرنا چاہوں گا بچی کا معاملہ یہ ویٹ کر رہے ہوں گے ہائپ کسی طرح سے فیڈ ہو جائے تمہاری بیل بھی ہو جائے ہمارے معاملات بھی سیٹل ہو جائیں آپ کا system یہ ہے چند ٹائم نکال آپ کو complete آمد آپ مجھے بتائیں ٹین ٹریپل مرڈر کیس کے اندر بندہ باہر باگ گیا لنڈن کے اندر وہ لنڈن کا سب سے law abiding citizen ہے آپ imagine کریں کہ دبائی کے اندر بندہ گیا یہاں پہ وہ کہتا تھا میں کوئی ٹرائفک سگنل نہیں فولو کروں سب سے کر رہے کیا بجے آپ نے نتیجہ نکال سمپل یہ ہے کہ یہ سزا پڑی ہے آپ کی آفیسر کیا ادھر تو سیریس دیتے نہیں آگے آگے ان کی ٹریننگ جس طرح کیا پھر نیچے جو عملہ ہیں سیریس نیس پھر پھر پی ٹی ٹی ملہار ہائی کوٹ کی ان کے پاس قتل کی زمانت کا لگا وا تھا رضما میں کوئی اس کی تین پیشی آٹینڈ کی کیونکہ اگلا کیس ہوتا تھا پان میرے دس میرے پہلے چلا جاتا تھا اب ایک بندہ جو قتل میں اندر ہے اس کی پیشی زمانت کی ڈیڑھ سے ڈو منٹ میں ہوتی تھی تھی سماعت کو ٹائم ملتا تھا اس کے وکیل کو بیچارے کو ڈیڑھ سے ڈو منٹ ملتا تھا میں وہاں پر کچھ وکلا جو دوس میرے ساتھ تھے میں نے کہ is it routine practice that's how it works in the court they 3H پہ جب ہم نے وقالت شروع کی تھی آج سے 15 20 سال پہلے کی میں بات کہ رہا ہوں تو اس وقت murder reference murder reference جہاں پہ accused conviction ہو جائے اور پھر اس conviction کو confirm کرے گا by a divisional bench of high court so murder reference کو تب جو time ملتا تھا statistically اب اٹھا بہت زیادہ ہے دیکھیں ایک انسان ہے جس کے پاس ایک دن میں چالیس سیریس کونسکوینسز کے نیچر کی کیسز ہیں سارے کیسز نیمبر آورز تو دن میں چوبیس ہی دی ہیں اللہ تعالی نے ہم تو اس کے اندر ہی ہم نے کام کرنا ہے آج یہ قدالت کے اندر میں رہی ہیں ایک بنیادی پرابلم ہے بھائیر صاحب اس کو آگے بڑھائیں گے بات کو کہ آپ نے جھوٹے مقدمے کے اوپر سزا نہیں رکھی اس کی وجہ سے بیشمار مقدمات آپ میرے اوپر بیس مقدمے کر دیں میں جیت گیا آپ کو کوئی سزا نہیں at the max کیا ہوگا آپ نے تنا time میں کوٹ میں سیکھ ہے آپ وکیل بھائی سے بڑے سینئر وکیل کہتے ہیں گواہ پیسے لگ دیں جی جی وہ ایک گواہ پیسوں کا مل گیا جاج سب کے سامنے پیش ہو گیا کہتے ہیں دس دن بعد دوبارہ پیش کر لو کسی اور کیسے چون نہیں چیزیں آپ کچھ بہتر بھی ہوئی اپریشیٹ کرنا چاہیی آپ بائیومیٹرک بھی شروع ہو ہے کہ آپ نے اگر کیا ہے آپ کیا تصویر لگی ہے آپ دوبارہ آئیں گے آپ آئی گا تو آپ تیلی ہو جائے گا آپ کس میں کتنی ہیں تو اگر وہ کہہ دیں کہ میں ملٹیپل cases میں ہوں وہ possible نہیں اب بلکہ انہوں نے یہ شورٹی بانڈ جمع ہوتے ہیں اس کو بھی بائیومیٹرک سیسٹم کر دی ہے جس کی وجہ سے جو بہتری ہے کچھ دیکھیں آہستہ آہستہ systematically لیکن 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 میں ٹائم ختم ہو گیا i want all of you to condemn what happened جڑہ والا ہمت نہیں پڑھ رہی لوگوں کی اس کی reasons بہت سری تھی اس میں آکے آج میں نے آدمی شیپ کی سٹیٹمنٹ دیکھی مجھے بڑی خوشی ہوئی اور اس کو جتنا سیریوس سب پاسپورٹ ہے اس ڈیبیٹ کو آگے لیکن بچوں کے اس کمپلیکس سے نکال لیں بہتر پاکستانی کون ہے بہتر مسلمان کون ہے مسلمان والا پارٹ بات میں رکھئے بہتر انسان بن گئے تو مسلمان بھی اچھے ہندو بھی اچھے سکھ بھی اچھے جین بھی اچھے اپنے بچوں کو وہ بحث پہ لے کی آئیے اس پہ سکھائیے وائلنس کو ہر لیول پہ رد کیجئے اگر بچوں کے لئے بہتر اور سیکیور پاکستان چاہتے ہیں ورنہ جو اندابی تو اڈرنر پہل دیتے پھر شکوانا کرے آکر